بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رحمت کیسے گنہگار بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق اس سے محملہ کرتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجھے کسی گروہ یا جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں بھی ایسی ہی جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں جو اس جماعت سے بہتر ہو اور اگر وہ ایک بلاشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دور کر آتا ہوں میری رحمت دور کر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اس لیے اللہ رب العزت سے اچھا گمان کیا کریں کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بنتوں کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے آپ سب بھی اس پر عمل کریں اور ویڈیو کو آگے لازمی شیئر بھی کریں جزاک اللہ ہے